خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے یہ فتوے ودوے تو بھائیہ پہانا ہے حقیقت میں کواری ماں کے بچے کبھی مات برائی کرتے چار مصرے مولانا میر حیلال انزلی ساکھیں سنیے چار مصرے مولانا میر حیلال انزلی صاحب کے چار مصرے بحیشت مل نہیں سکتی ازائے سرور سے بحیشت مل نہیں سکتی ازائے سرور سے کوئی شریف یا تحریر کر نہیں سکتا رگوں میں جس کے نجس خون ہے امیہ کا کبھی وہ مات میں شفیر کر رہی شورہ میں ایک بہترین شخصیت اور یہ سوخت کسی میں محفر کو کامیاب قدری کے صلحیت رکھتے ہیں جناب ریحان آدمی صاحب جو محتاج تارک نہیں ہیں تشریف جارہے ہیں نارے صلوات سے استقبال کریں سوچا تو کچھ اور تھا شبروز کانکوری صاحب پسر قریب ہیں راستے میں راستے میں ہے تو انشاءاللہ مندل تک پہنچ جائیں گے آپ صلوات پڑھیں ملیوں کے بلند آغاز سوچا تو کچھ اور تھا کئی اور سے بات کی شروع کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں یہی سے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایسے سنیے ویسے سنیے یا اپنی جنگہ سے اٹھ جائیے آپ کا خون اگر اس مطلعے پہ یہ آپ کو بولنے پہ نہ مجبور کر دے اپنے پورے تط سے کھڑے ہونے پہ نہ مجبور کر دے تو اتنا لمبا سفر کر کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اور یاد رکھئے گا اس وقت تک اس وقت تک اس وقت تک عظیم بھائی اس وقت تک اپنے حصے کی عبادت تمام نہیں کروں گا جب تک نبی کی بیٹی کے ہر زندہ مردہ دشمن کو ظلیم نہ کر دیں عزید 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 بلکل سیدھی سیدھی سی بات اپنی جنگہ پہ بیٹھے رہے میرا اپنا مقدر کس لیے بلکل سیدھی سیدھی سی بات بیٹھ کے سنیے پورے قط سے کھڑے ہو کے سنیے میرا اپنا مقدر کس لیے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے قاتلے بنتے پیمبر تیرا کیا لگتا ہے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے قاتلے بنتے پیمبر تیرا کیا لگتا ہے تو جو ان کے لیے بولے تو کوئی بات نہیں میں علی کے لیے بولوں تو برا لگتا میں علی کے لیے بولوں تو برا لگتا رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی علی ولی کی بلایت کو زندگی دے دی چار تھا مصرہ پورے مجمع کی توجہ رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی علی ولی کی بلایت کو زندگی دے دی چری سے مان کے تلوار روزیا شورا حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی جنگ ہار گئی دشمنوں کی بے چینی جنگ ہار گئی دشمنوں کی بے چینی جو سبر بن کے اٹھا وہ سکون جیت گیا یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے خنجر نیائی پڑھوں گے دھوڑا ہوں گا نہیں کوئی کلام کوئی کلام دھوڑا ہوں گا نہیں ست نیا پڑھوں گا یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے آخر میں یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے خنجر لو آج بھر ابو طالب کا خون جیت گیا سنے مصرے سربار سجا ہوا ہے ظالم تخت پر ہے ملکہ غیرت بول رہی ہے ایک ایک آدمی کی توجہ پھر توجہ دربار سجا ہوا ہے ظالم تخت پر ہے ملکہ غیرت بول رہی ہے ظالم تخت پر کاپنے لگا مندر نظر میں رکھیے گا چوتھ ہاں مصرہ پہنچنا چاہیے بی بی فرماتی ہیں ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے چوتھ ہاں مصرہ ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے سینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے ایک ایک آدمی کی توجہ چوتھ ہاں مصرہ سنیے گا علی کی بیٹی بول رہی ہے ظالم تخت پر کاپنے لگا مندر نظر میں رہے بلکے نہ جھپٹے پائے میری طرف دیکھتے رہیے گا ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے سینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے بی بی فرماتی ہیں بے کس نہ سمجھ لینا آبا زگر دے دوں پورے مصرہ کی توجہ پھر مصرہ سنے بے کس نہ سمجھ لینا آبا زگر دے دوں آجائیں گے دریہ سے باتو آبا زبا زگر دے دن آبا زگر دے دیگے لینا آبا زگر دے دیگے جو مومنوں کی آس ہے عباس ہے، عباس ہے باہی، 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 باہی بہ، باہ، 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 آ وадцگر دے گو آ جائیں گے دریہ سے، بازو میرے بھائی کے آ جائیں گے دریہ سے بازوں میرے بھائی کے مطلع سنیں ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی زنجیر قما پڑھ کر کے اگر داد لوں تو مجھ سے زیادہ نہیں پڑھنے والا ملے گا ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہ زمانے کے بعد بھی ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہ زمانے کے بعد بھی ایک بڑا شور اٹھ رہا ہے بلک ڈونیشن کا یہاں پہ اٹھتا ہوگا دنیا اور جب بلک ڈونیشن یہ برکاز ہے بھئیہ برکاز ہے دیکھئے ایک جہان ہے عظیم بھائی ایک جہان ہے اللہ لے لے یا بندہ لے لے اور کسی کا نہیں ہے ساری دنیا بھار میں کہا ہے جناب سیدہ راعت میں بلک ڈونیشن بلک ڈونیشن بی بی زہرہ یہ قاتلوں پہ لانا ہے بلک ڈونیشن بھونی ماتم اقلاب بولنے والوں پہ لانا ہے بلک ڈونیشن کا بہت شور اٹھنا ہے کبھی جائیے تحیوبہ کر کے دیکھئے گا جب بلک ڈونیشن کیمپ لگے گا یا کسی کو خون کی ضرورت ہوگی تو خون دینے کے لئے سب سے پہلے ماتمی نظر آئے گا ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہ زمانے کے بعد بھی ہم نے ہی خون دے کے بچائی ہے زندگی ہم نے ہی خون دے کے بچائی ہے زندگی آشور کو لہو میں نہانے کے بعد بھی کیا ہی خون دیکھتے بچائی آشول کو لہو میں نہانے کے بعد بھی کچھ لوگ لانتی ہیں غنیبا نہیں سکے کچھ لوگ لانتی ہیں غنیبا نہیں سکے القام مرتضی کے چونہ ہل من کی اس صدا کو پراموش کر دیا ہل من کی اس صدا کو سلسلہ دیکھئے گا ہل من کی اس صدا کو پراموش کر دیا افسوس پرش غم کو بچھانے کے بعد ہل من کی اس صدا کو پراموش کر دیا افسوس پرش غم کو بچھانے کے بعد بھی ہل من کی اس صدا کو پراموش کر دیا افسوس پرش غم کو بچھانے کے بعد بھی شیر تین پی اولائزہ فرمائیں ہل من کی اس صدا کو پراموش کر دیا افسوس پرش غم کو بچھانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک کرو بھلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک کرو بھلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرو بھلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہا یہ بتانے کے بعد بھی کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہا یہ بتانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک گربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی لیکن یہ سچ ہے گربو بلا میں باباتے اثر آیا نہیں پہ کوئی پلانے کے بعد لیکن یہ سچ ہے گربو بلا میں باباتے اثر لیکن یہ سچ ہے گربو بلا میں بلانے کے بعد بھی اچھا ایک شیر آرام سے پڑھ کے دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں لیکن یہ سچ ہے گربو بلا میں باباتے اثر آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک گربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی گربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرتے ہو اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہا یہ بتانے کے بعد بھی لیکن یہ سچ ہے کرو بلا میں با وقت اثر آیا نہیں تھا کوئی بلا میں کے بعد بھی کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو چاہے جیسے سنیے کرنا ہے اتحاد اپنی جنگہ پہ بیٹھے رہے تو میرا اپنا مقدر اگر اپنی جنگہ پہ بیٹھ کے سنیں گے میرا اپنا مقدر کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو کہنے کا سامدود پلانے کے بعد موسیقی 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 اس لیے کعبہ پسند ہے بھولو کا عطر تو ہے جہاں کی طلب مگر بھولو کو ماتنی کا پسینہ پسند ہے بھولو کو ماتنی کا پسینہ پسند ہے بھولو کو ماتنی کا پسینہ پسند ہے ہر ایک نبی کے خون کا پہنا دلیل ہے ہر ایک نبی کے خون کا پہنا دلیل ہے اللہ کو بھی خون کا پرسا پسند ہے بھولو ہر ایک نبی کے خون کا پہنا دلیل ہے ہر ایک نبی کے خون کا پہنا دلیل ہے تائید میں ہو جو بھی اضائے حسین کی تائید میں ہو جو بھی اضائے حسین کی شیر اگر پہنچ جائے تو جتنا میرا حد پہنا دلیل ہے ہر ایک نبی کے خون کا پہنا دلیل ہے اللہ کو بھی خون کا پرسا پسند ہے بھولوں کا عطل تو ہے جہاں کی طلب مگر بھولوں کو ماتنی کا پسینہ پسند ہے ہر ایک نبی کے خون کا پہنا دلیل ہے اللہ کو بھی خون کا پرسا پسند ہے تائید میں ہو جو بھی اضائے حسین کی ہر سوگوار شہ کو وہ فتوہ پسند ہے ہر سوگوار شہ کو وہ فتوہ پسند ہے حسینیوں نے کیا حبادہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا حبادہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پر پرشی اضا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں زمین پر پرشی اضا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں زرا سا خاص طور سے دعایں چاہوں گا زرا سا نوہوں پر غور کیجئے زرا سا نوہوں پر غور کیجئے اضانِ عشقِ حسین ہے یہ نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بھلا رہے ہیں نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بھلا رہے ہیں نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بھلا رہے ہیں یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے ہیں یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے ہیں مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے بے کے کارمی کی نوز و شہر سنیں یہ حج کو عمرے میں کیوں بدلتے ہیں مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے حلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں حسین کب سے بھلا رہے ہیں مگر جو بدلے ہیں حسین پڑھ شاہر حسین پڑھ شاہر حسین پڑھ شاہر فکر جو ہمدیار حسین پڑھ شاہر قادر ہلسول میں آمار حسین پڑھ شاہر نانے رسول خبار باہ حسین بادشاہ بابامہ مشکل کفشاہ باتے ماتے رنگ کی جا بائی حسن مصط�ی محسین بادشاہ تنہے زینو Pues موانہ نبی میں پلا باہ حسین بادشاہ موانہ نبی پرچلا موانہ نبی پرچلا باہ حسین بادشاہ موسیقی 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 جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ طربت کریں گے آ کر جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ طربت کریں گے آ کر حسین کرو بلا کے جنگل نے ایسا کعبہ بنا رکھتے ہیں حسین کرو بلا کے جنگل نے ایسا کعبہ بنا رکھتے ہیں حسین کرو بلا کے جنگل نے ایسا کعبہ بنا رکھتے ہیں جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ طربت کریں گے آ کر حسین کرو بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رکھتے ہیں یہ چانداروں سے جا کے کہتو وہ آنکھیں کاسوں میں نور پھر لیں یہ چانداروں سے جا کے کہتو وہ آنکھیں کاسوں میں نور پھر لیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقابل سے خبر ملی ہے نقابل سے ہٹا رہے خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقابل سے ہٹا رہے ہیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقابل سے ہٹا رہے ہیں ساری دنیا میں کسے مارا جا رہا ہے میرے سرکار ہماری کون ساری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے مارا کیوں جا رہا ہے مارا کیوں جا رہا ہے کبھی سوچا آپ نے کوئی تو وجہ ہوگی اگر شیر پہنچ جائے تو جتنا میرا حق بلے حسینیوں نے کیا حوادہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پر فرشے عذاب بچھا کر پلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے خلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو گو آ کے کاسوں میں نور بھر لیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں ساری دنیا میں ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے وجہ سنیے گا یزیدیوں کو یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے ابھی بیعت نہیں ملی ہے ابھی بیعت نہیں ملی ہے پہلا مصرہ دعوی دوسرا مصرہ دعید یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بیعت نہیں ملی ہے تلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں تلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں اس سلسلے کا آخری شر میری نظر میں بہت قیمتی ہے چائزے سے سنیے گا دلیل یہ ہے حسین والد ابھی بھی لاشرے اٹھا رہے ہیں حضرت حضرات سب کی نظروں کے ساتھ میں کچھ کہنے بھی ضرورت نہیں بس نوجوانوں سے اتنا کہوں گا کہ یاد رکھئے گا جناب سیدہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی ریایت ہے جناب سیدہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں اس لیے بھی کوئی ریایت نہیں کیونکہ شریف بیٹے ماں کے قاتل سے دوستی نہیں کیا بہت سیدہ کیونکہ شریف بیٹے ماں کے قاتل سے کبھی دوستی نہیں کیا ابھی شیر کو دھمکیی سمجھ کر کے سنیں تو زیادہ بہت سیدہ 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 جو حضرت جاہے وہ جو سکوڑ لے جو جناب سیدہ بہت سیدہ بہت سیدہ بہت سیدہ خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں جناب زہرا کے قاتلوں سے جناب زہرا کے دشمنوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی جناب عباس کی وہ ماں ہیں ہم ان کو اتنا بتا ہوں جناب زہرا کے قاتلوں سے بہت سیدہ 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 خرید آج خرید آج بہت سیدہ بہت سیدہ صبح کے پاتھ بجران مگر کسی دیت آنکھوں کا نید نہیں آئی اس کی وجہ ہے جب شاہری سنی جائے گی موسیقی